موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کندر اعظم کون تھا؟ مکدونیا کا الیکزنڈر یا تاریخ اسلام کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا دنیا بھر کے مارخین پر فرض ہے ہم نے بچپر میں پڑھا تھا مکدونیا کا الیکزنڈر بیس سال کی عمر میں بادشاہ بنا تئیس سال کی عمر میں مکدونیا سے نکلا اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا پھر ایران کی دارہ کو شکست دی پھر وہ شام پہنچا پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا پھر وہ مصر پہنچا پھر وہ ہندوستان آیا ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی اپنے عزیز جان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا رستے میں ٹائ فائٹ میں مبتلا ہوا اور تین سو تئیس قبل مسیح میں تینتیس سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا دنیا کو آج تک بتایا گیا وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل فاتح اور بادشاہ تھا اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیکزینڈر ڈی کریٹ کا نام دیا اور ہم نے اسے سکندر آزم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیا لیکن آج اکیس میں صدی میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے الیکزینڈر کو سکندر آزم کہنانے کا حق حاصل ہے میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر آزم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات اور کارناموں کے موازنے کی دعوت دیتا ہوں آپ بھی سوچئے الیکزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھر سواری سکھائی اسے عرستو جیسے استادوں کی صحبت ملی اور جب وہ بیس سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سات پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی سکندر آزم نے اگنائزڈ آرمی کے ساتھ دس برسوں میں سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دس برسوں میں اگنائزڈ آرمی کے بغیر بائیس لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا اور اس میں روم اور ایران کی دو سپر پاور بھی شامل تھیں آج کے سیٹلائٹ میزائل اور عبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطرت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کے پیٹ پر فتح کرائی بلکہ اس کا انتظام و انسرام بھی چلایا الیکزنڈر نے فتوحات کی دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتاہی کی جرت نہ ہوئی وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے این مدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپا سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معذول کر دیا اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی آپ نے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا آپ نے حضرت حارس بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے گورنری واپس لے لی آپ نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کا مال ضبط کر لیا اور آپ نے حمس کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چلانے پر لگا دیا لیکن کسی کو حکم ادولی کی جرت نہ ہوئی الیکزنڈر نے سترہ لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا لیکن دنیا کو کوئی نظام کوئی سسٹم نہ دے سکا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیئے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں جیل کا تصور دیا موزنوں کی تنخواہیں مقرر کی مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا پولیس کا محکمہ بنایا ایک مکمل عدالتی نظام کی منیاد رکھی آپ پاشی کا نظام قائم کرایا فوجی چھاؤنیاں بنوائیں اور فوج کا بقاعدہ محکمہ قائم کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں معذوروں بے واؤں اور بے آسراؤں کے وظائف مقرر کیے آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں سرکاری اہدداروں اور والیوں کے اساس سے ڈیکلئر کرنے کا تصور دیا آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹابیلٹی شروع کی آپ راتوں کو تجارتی کافلوں کی چوکداری کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں آپ کا فرمان تھا قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے آپ کی مہر پر لکھا تھا عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے آپ کے دسترخوان پر کبھی دو سالن نہیں رکھے گئے آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی آپ کسی درخت پر چادر تان کر سایا کرتے اور سو جاتے اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے آپ کے کرتے پر چودہ پیون تھے اور ان پیونوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیون بھی تھا آپ موٹا کھردار کپڑا پہنتے آپ کو نرم اور باریک کپڑے سے نفرت تھی آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے تو اس کے اساسوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے اور اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اساسوں میں اضافہ ہو جاتا تو آپ اس کی اکاؤنٹی بیلٹی کرتے آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا باریک کپڑے نہ پہننا چھنا ہوا آٹا نہ کھانا دربان نہ رکھنا اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا آپ فرماتے تھے ظالم کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے ماں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا فرمایا میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں عمر بدل کیسے گیا آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں آپ کی عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا آپ شہادت کے وقت مکروز تھے چنانچہ آپ کی وسیعت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر آپ کا کرز ادا کر دیا گیا اور آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کو بھگت نہ ہوگی آپ کی عدل کی یہ حالت تھی آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چروہہ بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا لوگوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا لوگوں نے حیرت سے پوچھا تم مدینہ سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو تمہیں اس سانہیں کی اطلاع کس نے دی چروہہ بولا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھے میری بھیڑیں جنگل میں بے خوف پھرتی تھی اور ان کی طرف کوئی درندہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا میں نے بھیڑیا کی جرد سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں ہے میں دنیا بھر کے مرخین کو دعوت دیتا ہوں وہ الیکزنڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں انہیں الیکزنڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا کیونکہ الیکزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے پانچ سال بعد ختم ہو گئی جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جس جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھیجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں دنیا میں الیکزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں آج بھی جب کسی ڈاکھانے سے کوئی خط لکلتا ہے پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے کوئی فوجی جوان چھ ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے یا پھر حکومت کسی بچے مازور بیوہ یا بے آسرہ شخص کو وظیفہ دیتی ہے تو وہ معاشرہ وہ سوسائیٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے وہ انہیں تاریخ قصب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں لاہور کے مسلمانوں نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی تھی اگر ہم گھنوں سے نکل پڑے تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ان کی تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھا جن کے بارے میں مشرقین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں اگر ایک اور عمر ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا ہم آج بھی یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے موسیقی